بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک تجویز پیش کی اور اس تجویز کے نتیجے میں ایک کمیٹی وجود میں آئی اور ایک اچھی سپیرٹ میں ایک اچھے محول میں اس ایوان میں تقاریر ہوئی اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں میں نے بھی شرکت کی وہاں پہ جو میں نے محول دیکھا اس پہ میں نے کمیٹی میں بھی اتجاج کیا اور میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے واک آؤٹ کیا لیکن وہاں پہ چند بزرگ اور قابل اترام پارلیمنٹیرینز نے مجھے کہا اور میں باقی جو میٹنگ کی پروسیڈنگ سی میں نے وہاں پہ بیٹھا تھا لیکن میں نے جو اس دن پر ڈکٹ کیا تھا وہ زیادہ دیر نہیں لگی وہ سچ ثابت ہو گیا یہ جو آج ٹویٹ آیا ہے یہ اس تمام محول کو ویشی ایٹ کرتا ہے جو محول جناب سپیکر جناب ڈیپٹی سپیکر آپ نے اور سپیکر صاحب میں جو ہے اس محول کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش گئی اور اس میں سب نے حصہ ڈالا سرکاری پارٹی نے بھی حصہ ڈالا لیکن اس طرح کا ریسپانس جو ہے نہیں ملا اور پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کی جو ڈیسپریشن ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی اور یہ ٹویٹ جو آ جایا ہے یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جناب والا بار بار سی ایم کی پی کا نام لیا جا رہا ہے میں پھر اپنے اس سائیڈ کے کولیس کی ساتھ میں پھر ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وہاں زبردستی نہیں گئے ہوئے تھے وہ سات آٹھ گھنٹے وہ اپنی مرضی سے رہے ہیں اور مرضی سے اٹھ کے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں بوقت ضرورت وہ ان رابطوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ اس جو میسج انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے ٹویٹر پہ دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جنابے ڈیپی سپیکر یہ ایک دوگلی پالیسی ہے وہ جو کریڈیبیلٹی پہلے تو ان کی قطی طور پہ نہیں ہے اگر پچھلے دو تین روز میں کوئی کریڈیبیلٹی یہاں پہ بلٹ اپ ہوئی ہے ایک محول پیدا ہوا ہے وہ سارے کے سارے اس محول کی امارت جو ہے وہ مسمار ہو کے زمین پہ گر پڑی ہے جنابے والا لیڈر اف اپوزیشن تقریر کر رہے تھے تو مجھے خوشگوار حیرت ہوتی تھی یہ جب نواز شریف کے ساتھ تھے تب بھی یہی تقریر کرتے تھے مشرف کے ساتھ تھے تب بھی اتنی جوش کے ساتھ تقریر کرتے تھے کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے مجھے یہ آٹھ جو ہے مجھے بھی کوئی سکھا دے کہ میں ہر پارٹی کے ساتھ مل جاؤں اور اسی طرح تقریر کروں جو جنابے والا یہ کمیٹی جو ہے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی جواز اب باقی نہیں رہتا جو اب بحول جو ہے اس ہاؤس میں کریئٹ ہو گیا ہے اور اس کا ذمہوار جو ہے وہ وائد شخص ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور اویسلی اس کے فالورز جنابے والا جو یا یا خان کا ریفرنس دینے والا یا یا خان کو آرمی چیف کس نے بنایا تھا ایوب خان نے بنایا تھا اس جرم میں وہ بھی شریک تھے کہ ایسے شخص کو آرمی چیف بنایا گیا جس نے ملک توڑ دیا اگر اس کی مثال دی جاتی ہے تو پھر اس کی مثال جو ہے وہ جو ہے صادق آتی ہے ایوب خان فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل تو میں نہیں کہوں گا فیلڈ مارشل تو خود بنے تھے کمانڈرن چیف جو تھے اس وقت آرمی کے ان پہ بھی صادق آتی ہے اللہ کے فضل سے یہ ملڈ ڈسنٹیگریٹ نہیں ہوگا لیکن عمران خان جو خیبر پختون خواہ میں جو چیز جس آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بڑھکا رہا ہے وہ ضرور بیج بوئے جا رہے ہیں کہ ایک جو ہے آپشن ان لوگوں کے پاس رہے کہ کل جو ہے کے پی میں جا کے خدا خاصتا خدا خاصتا یہ علیتگی کی تحریک نہ چلائیں اور ساری زبان جو ہے اس دن جلسے میں جو بولی گئی وہ ساری کی ساری ایک علیتگی پسندوں کی زبان تھی اگر آپ تحریک کے جروکوں میں درہا جانکیں تو جن لوگوں نے بھی اس ملک کے حصے بخرے کرنے کی بات کی وہ بھی اتنی تلخ زبان نہیں استعمال کرتے تھے آپ نے ایک ساتھ والے صور پنجاب کے اوپر جس میں اللہ کے فضل سے ساری قومیتیں بستی ہیں پنجاب نے اللہ کے فضل سے ساری قومیتوں کو ویلکم کیا ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے کوئی غیر محفوظ نہیں ہے اسی طرح سندھ ہے کراچی ہے خیبر پختونخواہ ہے بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں لیکن آپ کوئی کوئی صوبہ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم لشکر لے کے جو ہے آپ پہ اب حملہ وروں گے آپ نے جو میڈیا والی بات جو تھی اس پہ اپولوجائز کر لیا کیونکہ میڈیا کی آپ کو ضرورت ہے یہ جو سہبان خواتین اور حضرات جو بیٹھے ہیں پریس کے لئے ان کی آپ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کا نیریٹیف جتنا بھی زیادہ انٹی پاکستان ہو اس کو کس نہ کسی طرح جو ہے آگے بڑھاوا مل سکے اس لیے آپ نے آپ نے باقی جو اس دن چیف منسٹر کے پی نے جو کچھ کہا کسی بات پہ پشمانی یا پشتاوا یا اس کو بیک ٹریک نہیں کیا گیا وہ پاکستان کی وعدت کے خلاف تھا جناب والا یہ ہم نے جو جب پی ٹی آئی حکمرانی کر رہی تھی تو مجودہ آرمی چیف اس وقت بی جی آئی ایس ای رہے ان کو ہٹایا گیا بلاوال بوٹو صاحب نے صحیح کہا کہ انہوں نے وسل بلو گئی کہ جناب والا آپ کی وزیر اعظم صاحب آپ کے گھر میں آپ کی کیا کہتے ہیں سر پرستی میں کرپشن ہو رہی ہے کرپشن کے ثبوت دیئے اور بعد میں وہ کرپشن جو ہے سامنے بھی آئی کہ کیا کیا گل کھلاتے رہے اگر کوئی کرپشن کے ثبوت دے تو اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں آپ نے یہاں پہ ہم رائٹ یہ ریزرو کرتے ہیں کہ اس رات کو جس رات انہوں نے اسیمبلی جو ہے ڈیزولف کی اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہم یہ رائٹ ریزرو کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے جوڈیشری کو کہ سامنے جائیں یہ معاملہ وہاں پہ ایجیٹیٹ کریں کہ اس دن آئین توڑا گیا تھا آرٹیکل سکس کی جو ہے خلاف ورزی ہوئی تھی اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آئین توڑا گیا اور ہمارے آئین توڑنے کی جو بنیاد تھی جو ہمارا جو ایجیٹیٹ جو ہم نے کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بہت سبت کی یہ جو دو دن کا جو ہے ٹروس جو تھا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے ان لوگوں کی نااخبت انگیشی کی نظر ہو گیا ہے میں نے جو پرسوں کہا اس میٹنگ کے اندر درست کہا کہ وہ کمیٹی جو ہے کسی کی گریوینس کمیٹی نہیں ہے وہ اس ہاؤس کی کم از کم عزت بحال کرنے کے لیے احترام بحال کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی تھی میرا وہاں میں واک آؤٹ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا آپ بتائیں یہ جو ٹویٹ ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے مطلق ان کے یہ خیالات ہیں تو پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم سے بات نہیں کرتے بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا قبلہ ان کا جو ہے وہ پنڈی ہے جی ایچ کیو ہے سیاسی قبلہ تو یہ ہونا چاہیے یہ ہاؤس ہونا چاہیے یہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے یہ قومی اسیمبلی ہونی چاہیے اگر یہ باتیں جو آج انہوں نے ٹویٹ میں درج کی ہیں لکھی ہیں جو جنابے ڈیپٹی سپیکر پھر اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں جنرل آسم منیر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کے پاؤں گرنا چاہتے ہیں پھر سارٹ ٹویٹ بھی کرتے ہیں سر پاکستان کی سیاست میں بڑی بڑی دو نمبری ہوئی ہے اس سے بڑی دو نمبری کوئی نہیں بڑی بڑی دو نمبری ہوئی ہے میں نہیں کہتا کہ پاکستان کی سیاست پاک ساتھ تھی یا پوٹر تھی ہم لوگوں سے بے شمار غلطییں ہوئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے نشانہ بنایا جنرل فیض صاحب جو اندر پتہ نہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے مطلب کیسے گانے گا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گانا گا رہے ہیں کہا جا بالم تیرا انتظار ہے تو اس قسم کا گانا اندر وہ گا رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں انہی کے ذریعے جو ہے دھرنا دلوایا گیا اس کے بعد فیصلہ آیا ایک شخص کو جو ہے اور اس کے بعد اپالوجیرز کیا گیا ان سے معافی مانگی گئی اس وقت کہ پریزنٹ پاکستان جو ہے ان ریکارڈ ہیں انہوں نے فیض عیسیٰ سے معافی مانگی کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے یہ ریفرنس فائل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں یہ زیادہ کوئی سو سال پرانی بات نہیں ہے یہ تین سال پرانی بات ہے جنابی ڈیپٹی سپیکر کچھ کچھ عزت عبرو ہوتی ہے سیاستدانوں کی یا سیاسی ورکروں کی اگر وہ اپنی بات سے مکرتے بھی ہیں تو کچھ دیر لگاتے ہیں یہ تو چوبیس گھنڈے نہیں کھڑے رہتے ہیں اپنی بات کے اوپر ہر بات پر یو ٹرن بلکل صحیح کہہ رہی ہے میری بین جنابی ڈیپٹی سپیکر سات گالیاں اور سات مذاکرات تو صرف ان سے آپ دیکھئے گا یہ زیادہ دن نہیں لگیں گے یہ دو تین چار دن کی بات ہے پھر وہی گانا گائیں گے جو گا رہے ہیں پچھلے نیڑ سال سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے اگر میسیج بیجا تھا اول تو میں اس بات کو نہیں مانتا اگر اسٹیبلشمنٹ نے جلسہ ملتوی کرنے کا میسیج بیجا تھا پھر اینی تابعہ داری پانچ منٹ نہیں لگے جیلاں کھل گئی ہیں ہی ہیں جلسے ملتوی ہو گئے ہیں اتنی تابعہ داری تو جو ہے آرمی چیف کے جو ہے کوئی میرا سب آڈینیٹس نہیں ان کتنے کرتے ہیں جتنی انہوں نے کی اور آج ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کہیں ایک آپ کا موقف ہو ایک نظریہ ہو ایک سٹینڈ ہو تو بندہ اس کو جو ہے یکسوی کے ساتھ اٹیک بھی کر سکتا ہے یہ شفٹنگ سینڈز جو ہیں پولٹیکل ڈیزرٹ کے اندر اس سے تو یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ آج انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے تک کل کو منت ترلا تو نہیں شروع کر دینا یہ ویریفائی کروائیں انہی کے فائدے کی بات ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے یا ان کے بہاب پہ کسی نے ٹویٹ کی ہے میں پھر کہوں گا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کی باتوں پہ معذرت کی ہے صرف ان سے معذرت کی ہے میڈیا والوں سے ان کو اس بات کا اندر بھی احساس ہے کہ میڈیا کتنا لیتھل ہو سکتا ہے جنابِ اللہ یہ جس راستے پہ چل نکلے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی واپسی کا راستہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے خواہشوں پہ تو کوئی پر بندی نہیں ہے یو عمر جی کے خواہشوں پہ تو کوئی پر بندی نہیں ہے میں میرے ذہن میں ایک معورہ آ رہا ہے ذرا تھوڑا سا غیر پارلیمنی ہو جائے گا تو میرا رہنے دیتا ہوں رہنے دیں لیکن جنابِ دیپٹی سپیکر یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ کی جو نیک نیتی تھی سپیکر صاحب کی جو نیک نیتی good intentions ہی ہمارے ساتھ کیا ہوا اس ہاؤس میں اس وقت سپیکر صاحب بُق ہوا سختلٹ رہا بizens خواہ up ملیگ. کہ دیکھنے دمر تم سپیکر کی چیئر نے کس طرح رسپانس دیا انہوں نے کتنے ہمارے درو دیوار اس کی گواہی دیتی ہیں لیکن دیتی ہیں لیکن اٹھتالیس گھنٹے نہیں گزرے یہ ایک گھنٹے نہیں گزرے گھنٹے نہیں گزرے ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کو شکریہ